شکریہ شکریہ دیکھیں جی اگر آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی نجائز ہوگا یا جائز ہوگا کھڑے ہوں گے نا ہم نے تو میں نے تو آپ کو کس نے کہا میرے والد صاحب نے آپ کو آکے کہا ہے کہ میں ترجمان ہوں کسی میں تو ایک سینیٹر ہوں لیجسلیٹر ہوں قانون بناتا ہوں قانون کی تشریح بھی کراؤں گا قانون تو انپلیمنٹ بھی کراؤں گا اگر میرے بنائے ہوئے قانون پر میاں صاحب کی ناہیلی قانون دان کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے میں نے تو تراز نہیں کیا نا کانون تھا تو اگر کانون پروٹیکشن دینے کے لیے بنے گا جو پاکستان کا جھنڈا دیکھے آگے چل رہے ہیں چاہے وہ آپ ہوں پولیس والا ہو میں ہوں میرا بھائی ہو میں نے تو کسی کہا آپ کو نہیں کہا کس نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ترجمان ہوں یا آپ اس طرح مجھے لیجانا چاہ رہے ہیں کہ میں ترجمان ہی کہہ رہا ہوں نہ میں نے کوئی دھمکی دی ہے میں نے آپ سے کہا مجھے گالی دیں گے تو ماں کو دو گالی دوں گا آپ مجھے پیار کریں گے میں آپ کو ڈبل پیار کروں گا آپ مجھے بدماشی کریں گے میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے بھی ہی کہہ رہا ہوں میری اس پر کوئی میری اس پر کوئی ذاتی نہیں ہے میں تو پاکستان کی بات کروں اگر آپ کے لیے شراب حرام ہے تو میری لیے حلال نہیں ہو سکتی اس میں مغازدہ بھی نہیں ہے دیکھیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور دیکھیں پرائیویسی انٹروین کرنا کسی کا حق نہیں ہے کوئی نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہے نہ آپ کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے کنڈیم کرتے ہیں سوشیل میڈیا میں جو کیمپیننگز ہو رہی ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس کا لیکن سر آپ کے اوپر بات آئے گی تو آپ نوٹس لے لیں گے میرے اوپر بات آئے گی تو نوٹس نہیں ہوگا میری بھی تو ماں دنیا میں نہیں ہے میری بھی کر لیتے کسی اور کے لیے کر لیتے جن کے بچے ریپ ہوئے ہیں ان کے لیے کرنے جو سکھ سکھ کر کے مر رہے ہیں ان کے لیے کرنے روٹی سستی ہوئی ہے تو مجھے آپ کو شاید فرد نہ پڑتا اللہ کا حسان ہے ہم پر لیکن جن کو اگر ایک روٹی جگہ دو روٹی مل رہی تو اس پر سٹے آٹر تو نہ دے نا آپ نے اپنی پریس کا فرنس میں کہا کہ ہماری پڑھڑیاں اچھا لیں گے تو ہم آپ کی دبل پڑھڑیاں اچھا لیں گے جی رابر ستار نے تو اجنسیز کا ذکر کیا ہے کہ اجنسیز یہ سب کر رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر تو آپ اجنسیز کی نمائنگی کر رہے ہیں میں نے آپ کو میں میں آپ کو میری خواہ سے شاید میری اردو میں اتنی کلائرٹی نہیں ہے آپ کو شاید لگ رہا ہوگا میں فرنچ میں بات کر رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ آپ سمیت آپ کے اگر آپ میری پڑھڑی اچھا لیں گے میں آپ کے پڑھڑی کا فٹوال بنا دوں اس میں ان جنرل سب کے لیے ان جنرل اٹ لارج سب کے لیے کوئی میڈیا ہاؤس کوئی لیکس کوئی ڈیکلیڈ انڈیکلیڈ کوئی جج کوئی فوجی کوئی پولیس والا کوئی بیروکرائٹ کوئی میڈیا کوئی بزنس میں پگڑی نہیں چھلے گئے نہ ان کی نہ ہماری پیسر صاحب پیسر صاحب کلائے گا آپ نے کہا کہ اپر مانولا صاحب کے والے سے بڑی چیزیں لسٹ گنوائی اور کا گمان ہے کہ آپ ان پر یقین ہی ہے دوسرا دوئے لیکس کے والے سے آپ نے دو دن پہلے حامن بیر کے پروڑام میں کہا گیا ایک نون لیس کے طرح آنے لگا تھا کہ آپ تو پہلے لیکھیں آج جو ہے میں فوکس اس کے ہوں میرے خاص سے وہ جو تہلکا اور تہلکے کو ہلکے میں جو بدل دیا وہ تہلکا تو نہیں رہا ہلکا رہا جو بھی ہے اور اس کا تسلسل کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے یہاں مثال کے دور پہ پی ٹی وی کا بورڈ لگا ہو گیا اب آپ کہیں اوہ ساٹھ ممالک نے پی ٹی وی نکال دیا تو بھائی پی ٹی وی کا بورڈ لگا تھا اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اگر میں نے کوئی جو آپ نے نکال لیا تو میری ڈکلیریشن سے ہے جو میں نے کاغذ دیا کاغذ 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 جو کاغذ ملے گی دیا وہ آپ نے بتا دیا تو لیکن اس کی کانوٹیشن اور اس کی ساری گیل جو ہے وہ گیم میں کال آپ کے سامنے ایسپورز کر چکا ہوں باڑے سامنے آپ نے کہا کہ آپ کانون بناتے ہیں اور آپ implement بھی کروائیں گے آپ نے کہا جب مجھے دھمکی دے گا میں اسے دھمکی دوں گا کیا یہ کانون کی خلاف بڑتی نہیں ہے عدازیں ہیں ہمارے سängtم میں نق vlog میں رہا ہوں میں اپنی بھا کہا آپ مجھ سے پیار سے بات کرے میں آپ سے ڈبل پیار کروں گا مجھ سے اعترام سے بات کرے میں ڈبل اعترام کروں گا آپ بجھے عزت دیں گے میں آپ کو ڈبل ڈبل عزت دوں گا آپ مجھے بدماشی کریں گے میں اپنی بسات میں ڈبل بدماشی کروں گا آپ آبد ماشی کریں کہ تو جب آپ غیہر کا انو چاہیے آئیں گے تو میں اس فقر جواب دوں گا کہ میں قانونی بدماشی کرتا ہوں میں مورل بدماشی کرتا ہوں سپیسیفک نہ بکڑے نا ان جنرل اٹ لارج جو ایشو ہے اس کی طرف رہے جسر صاحب آپ کو گمان ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ جو ہے انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے یہ جو سب ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہے کون یہ پیچھے بڑا زبادہ سوال گیا خوش کر دیا اب میں آج پریس کانفرنس میں سوال گئی یہی تو دون رہے ہیں کہ یہ کون سا ایک انتشاری ٹولہ ہے جو ملک کو سب ملک اس میں ایک نہیں اس میں دو نہیں اس میں ایک کنسوشیم ہے جو یہ انتشاری ٹولہ لے کے پاکستان کو اس دگر پہ جا رہا ہے اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ آپ سب ہم سب کو ملکے کھڑے ہو کرے ہیں اب ہمیں نہیں سوچنا کہ آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں کو آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا تو میری آپ کی ماں بہن بیٹی میری ماں بہن بیٹی ہوگا میری مخالف بھی ہوں گے تو میں آپ ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ ہوگا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پی ٹی ای کے ساتھ کھڑا ہوگا میں ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ماں بہن بیٹی اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرے مخالف ہیں آپ میرے ساتھ ہیں. ہمیں جنیٹی کے ساتھ چلنا ہے اس انتشاری تولے صرف پاکستان کی جان چھڑا بڑا سب آپ نے یہ کہا ہے کہ اعین و قانون میں آپ نے کہا ہے کہ اعین و کانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فوجی یا پولیس والا جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ شہید ہوگا یا گول ہائے گا تو یہ اعین و قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروبار کریں گے بزنسز کریں گے اور پروفیٹیبل ہوں گے وہ بھی۔ بے اگر 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 آپ کو یہ لگ رہا ہے اس پہ بھی بے بے کٹ آف یہ بے بے اس کو اگری College کرتے ہیں اس کو respect کرتے ہیں اگر نہیں لکھا ہوا اور غیر قانون لکام اس کے اندر ہو رہا ہے آپ نشاندہ ہی کریں ثبوت رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہوں تو اس میں دو رائے تو نہیں ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے آپ نے بات کی ہے کہ ہیڈ لائنز کے لیے جو ہے بہت سے کام ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں ایک غریب کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ چیز کم ہی نظر آتی ہے تو کل جو چیز ہونے جا رہی ہے خان صاحب کو دوبارہ جو ہے ایک خواہش پہ آہ لائے جا رہا ہے ویڈیو لینک پہ تو کیا وہ معاملہ ہی تو ہیڈ لائنز کے لیے تو نہیں کدھر اس کا بیک ڈاؤنڈ یہ تو نہیں کہیں وہ بھی کوئی خواہش ایسی ہو کہ وہ بھی ہیڈ لائنز کی زیرت بنے دیکھیں میں تو اس کو کومنٹ نہیں کرتا کل جب ہوگا تو اس کی بات ضرور کریں گے دیکھیں آمیر علیاس رانہ صاحب ہیں ہمارے استاد ہیں بہت زبردست میورے چیف ہیں میرے استادوں میں سے انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ جسٹس اثر منلہ صاحب نے جب بیل دی نواز شریف کی تو انہوں نے پچاس ساٹھ ریپورٹرز کو بلا کے کہا کہ بھائی میرے بچے بھی ہیں میں نے نکال رانہ علیاس رانہ صاحب نے کہا اب ایسی بات اگر ہے اور علیاس صاحب ہمارے استادوں میں سے ان کا اللہ نے ان کا بڑی عزت دی ہے بڑے برباد آدمی ہو کہ آپ سب بھی بہت عزت کرتے ہیں تو اس طرح کی questions کے اوپر جواب طلبی تو بنتی ہے لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہم حق کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں آپ میں سے بہت سائے لوگ ہیں جن سے میرا criticism بھی چلتا ہے کہ میری ذاکی لڑایا آپ لوگوں سے نہیں ہیں disagree to agree ہم کرتے ہیں کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں لیکن by and large اگر آپ کا انصاف کا آئین اور قانون کے تو انصاف اگر پٹی پہ نہیں آئے گا پاکستان کبھی پٹی پہ نہیں چڑھ سکتا آپ اس میں پیل کے کوئیں پیدا کر دیں آپ دودھ کی نہرے بہتے کچھ نہیں ہو سکتا اچھا پیسر فردہ صاحب آپ سے یہ سواق کرنے تھا ایسا پارلیمنٹیرین آہ یہ جو آج کی پیغام کچھ مقصوص ججز کے لیے ہے پولیٹیشن کے لیے ہے میڈیا کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے جو کرتے ہیں اور دوسرا سوال آہ گرینڈ ڈائلوگ کی بات آہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے رانہ سنادہ نے بھی آفر کی کیا آپ کس حق میں ہیں کہ گرینڈ ڈائلوگ اب بھولا چاہیے دیکھیں میں بڑا سپیسیفک پریس کانفرنس کر کے آ کرنے کے لیے آئے ہوں اور میں نے اپنے پریس کانفرنس کو بڑا سپیسیفک دو ججز بابر ستار صاحب اور اثر منلہ صاحب کے لیے کی ہے کہ میں نے سوال کیا ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں انیس اے کے تحت مجھے جواب دے اور جواب جب آئے گا پندرہ دن ہو گئے جب باقی خطوض خطاب ہو رہے ہیں انزامات لگ رہے ہیں انکوائریاں چل رہی ہیں ہیلنگز چل رہی ہیں دو لائن کا جواب دے دیں کہ بھئی یہ ریکارڈ ہے ریکارڈ نمبر روم نمبر فورٹی ٹو کے اندر جائیں گے تو فائل نمبر تھرٹی فور کے اندر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے با ختم نمبر تھرٹی فورٹی ٹھیک ہے اگر نئی ہیلنگز چل رہے ہیں آج رات کو ایمان فاپو خار یہ رات بارہ بری تو کیا گئیں گا بھائی 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 بھائی